اسلام علیکم فرنڈز آپ کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھار سے ہوں گے دوستو شوشل میڈیا پر ایک ایشو چل رہا ہے زویا آشمی کے نام سے ہم سب نے اس ویڈیو کو دیکھا اب سو سندھاک ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوگی عوام کو آکر پتہ چلی گیا اس حوالے سے ہم نے زویا آشمی سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آکر اس ویڈیو کو پیچھے کیا بات ہے تو چلی آئیے چلتے ہیں زویا کے طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کوئی حقیقت اسلام علیکم سلام زویا بتائیں کہ ویڈیو کے بارے میں جو لوگ ترہ ترہ کے باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پچھلے دس دن سے تقریباً ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مہت زیادہ اور لوگ میرے پر ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اور مجھے یوٹیوپر میرے پر ترہ ترہ کی گاند وشالہ چاہ رہا ہے لیکن رہے لیڈیو آپ کو پتا ہے حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا لیکن اس کے باوچود کچھ اتنی جاہل عمام ہیں اتنی گھڑیا عمام ہیں جن کے اپنے گھروں میں تو I don't think تو کہ میرے میں نہیں ہوں گی تبھی وہ اس طرح کی حرکتوں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے پر آکے لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ every second girl there is a story of rape sexual violence workplace harassment domestic harassment domestic violence جس کی وجہ سے ہمارے موشنر میں لڑکیں کھل کے اپنے گھروں میں اپنے خانداروں میں بات نہیں کر سکتی ہیں اور یہ ٹیبو ابھی تک ابھی تک ہم نے نہیں توڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا بات کروں لیکن میں بولنا چاہتا جو لوگ آپ کو شوشل میڈیا پر یا آپ کی نیچی زندگی میں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں میں اپنی فرینز جو مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں جو میرے اتنا سوچ رہے ہیں جو میرے اتنا اتنی میرے لیے انہوں نے دعائیں کی میں ان کے لیے سپیشل یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ میں آپ کی تہے دل سے شکر گزاروں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے میری فیملی میری فرینز سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس وقت میں جو ایک بہت اہم سوال ہے ہمارے ناظرین بھی جانا چاہیں گے یہ جو آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا کہ یہ کپ کا ہے یہ میرے ساتھ ہاتھ ہوا تھا جو کہ چار سال پہلے ہوا جس کو لے کر میں بہت ٹینس تھی اور بہت مطلب ڈپریشن میں چلے گئے تھے لیکن میں سٹرانگ تھی میں سٹرانگ ہوں اور میں ہمیشہ سٹرانگ رہوں گی ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ان کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے میں اپنے آپ کو توڑ نہیں سکتی ہوں کیونکہ زندگی بہت حسرت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس ٹائم کو دوبارہ کبھی بھی یاد مت کروں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے ایڈنگ نو کیوں یہ چیز پر داشت نہیں ہو رہی کیوں میری خوشی میری عزت پر داشت نہیں ہو رہی کہ وہ بار بار آگر اسی چیز کے بارے میں ذکر کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو ایک چیز کلیر کرنی تھی سو میں نے آپ کو یہ بات کلیر کر دی چار سال پہلے کا حادثہ تھا جو کہ میں بھول چکی ہوں اور میں یہی چاہوں گی کہ آپ کو بھی اس چیز کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں میرا ساتھ ہیں اور جس طرح سے میری آپ رسپیکٹ کرتے تھے جس طرح سے آپ مجھے پیار کرتے تھے اسی طرح سے میرے ساتھ رہیں میرا ساتھ ہیں مجھے پیار کریں اور اچھا ساتھ یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ان کو آپ کیا کہیں گے جن لوگوں نے مجھ پہ گندگی ہچھالنے کی کوشش کی مجھے پتنام کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ان کا بھی بھلا کرے میں نے اپنے معاملات اللہ کے سبورت کر دی اور باقی جو ساتھ تھے میرے ان کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور ہمیشہ اسی طرح سے میرا ساتھ ہیچے گا تاکہ میں کبھی ٹوٹوں ہمیشہ سٹرنگ رہوں سو تھینکیو سو مچ اچھا زویا آپ کو اپنے بیسٹ فرن کے لئے کچھ کہیں گی یاد نہیں آرہی چلو ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا آپ نے ریڈ روز ٹی وی کو ٹائم دیا اللہ پاک کو خوش رکھے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں بہت شکریہ آپ کا دوستو یہ تھی زویا آج میں اور اور امید کرتا ہوں کہ ایسا کسی کے ساتھ بھی واقعہ نہ ہوئی اور کسی کے حزت اللہ پاک اپنے عفظ ویوان میں رکھے آپ کا بہت شکریہ تھینکیو سو مچ